اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو ریکاوری سوٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیسے اس کی پروسس چلتی ہے کوٹ میں اور آپ کو کیا کیا اس میں ملتا ہے دیکھئے ریکاوری سوٹ مطلب آپ نے کسی کو پیسے دیئے ادھار اور وہ آپ کے پیسے دے نہیں رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو سیول سوٹ لگانا پڑتا ہے کوٹ کے اندر ریکاوری سوٹ جس کو بولا جاتا ہے جیسے مان کے چلی آپ نے کسی کو پچاس ہزار روپے دیئے یا ایک لاکھ روپے دیا یا ایک کروڑ روپے دیا چاہے کتنی بھی اماؤنٹ ہو پانچ ہزار بھی ہو سکتی ہے پانچ کروڑ بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کوٹ کے اندر جا کر سیول سوٹ لگانا پڑے گا آپ کریمنل اگر ایف آئی آر وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پولیس ٹیشن جانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ سیول طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں کوئی کیس تو پھر آپ کو کوٹ میں آنا پڑتا ہے تو آپ کو سیول سوٹ لگانا پڑتا ہے اس کو ریکاوری سوٹ بولا جاتا ہے ریکاوری سوٹ لگے گا کیسے دیکھئے جب بھی جتنی بھی آپ کی اماؤنٹ ہے اس حساب سے کوٹ کے اندر کوٹ فیس لگتی ہے یہ ہر سٹیٹ کی کوٹ فیس ہوتی ہے جیسے ایک پنجاب میں الگ ہوگی حریانہ میں الگ ہوگی مدھبردش میں الگ ہوگی بہار میں الگ ہوگی تو اس کا ایک شیڈیول بنا ہوتا ہے ایک لاکھ کی ریکاوری اگر آپ نے سوٹ لگانا ہے کیس لگانا ہے تو اس پر اتنی ہے ایک لاکھ پر کہیں پر پانچ ہزار ہوگی کہیں پر چار ہزار ہوگی الگ الگ سٹیٹ کا شیڈیول بنا ہوتا ہے تو جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس حساب سے کوٹ فیس بڑھتی جاتی ہے جیسے ایک لاکھ کی الگ ہوگی دو لاکھ کی لگائیں گے تو کوٹ فیس بھی آپ کی تھوڑی بڑھ جائے گی دس لاکھ کا ریکاوری سوٹ ہوگا تو کوٹ فیس بھی بڑھ جائے گی تو وہ آپ کو جو ایڈوکیٹس ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اتنی کوٹ فیس لگنی ہے جب کوٹ فیس آپ لگا دیتے ہیں اس کے بعد پھر نوٹس کیا جاتا ہے دوسری پارٹی کو اگر تو وہ اپیئر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن سرویس ہونے کے بعد بھی سم منز کا ان کو پتا چلنے کے بعد بھی اگر وہ اپیئر نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر ایکس پارٹی کر دی جاتا ہے ایکس پارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کو پتا تو چل گیا کیس کا لیکن وہ جانبوچ کر کیس میں نہیں آیا پھر وہ اپنی بات کہنے کا حق خو دیتا ہے اس کیس میں پھر ایک طرفہ کاروائی چل پڑتی ہے آپ نے جو کیس لگایا ہے مانگتی ہے کہ اپنا پروف دیجئے کہ آپ نے جو پیسے دیئے ہیں وہ واقعے میں دیئے بھی ہیں کسی کو کہ نہیں دیئے تو اگر آپ کے پاس کوئی بینک ڈیٹیل ہے اگر آپ نے آن لائن ٹرانزیکشن کی ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک پروف ہے اگر آپ نے بائی چیک دیئے ہیں وہ بھی پروف ہے اگر آپ کے پاس کوئی لکھت ہے یا کوئی پرو نوٹ ہے تو وہ آپ کوٹ میں پیش کر سکتے ہیں اپنے ایویڈنس میں جو پلنٹیف ایویڈنس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جب ایویڈنس ختم ہو جاتا ہے آپ کلوز کر دیتے ہیں ایویڈنس پورے پروف دے دیتے ہیں جو بھی پروف آپ کے پاس ہیں تو آرگومنٹس ہوتے ہیں بحث ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوٹ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ نے پروف جو دیئے ہیں وہ سفیشنٹ ہیں تو کوٹ آپ کو کیس میں ڈکری کر دیتی ہے ڈکری کا مطلب ہوتا ہے کہ ججمنٹ آ گئی اور پلنٹیف کے حق میں ہو گئی جس نے کیس لگایا تھا اس نے جو کچھ مانگا تھا وہ اس کو دے دیا جائے تو اس کو بولتے ہیں ڈکری تو یہ ڈکری تو آپ کا کیس ہو گیا اب اس میں آپ کو ملے گا کیا کیا وہ میں آپ کو بتا آئیتا ہوں دیکھئے اس میں جو ہے سب سے پہلے تو جو اماؤنٹ تھا جیسے مان کے چلی آپ نے کسی سے پانچ لاک روپے لینے کے لیے ریکاوری سوٹ کیا تھا اور کوٹ نے ججمنٹ دے دی ڈکری دے دی تو جو پانچ لاکھ جا دس لاکھ جو بھی لینا تھا آپ نے ایک تو وہ اماؤنٹ آپ کو آرڈر ہو جاتے ہیں کہ اتنا اماؤنٹ اس کو باپس ملے دوسرا جو آپ نے کوٹ فیس لگائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوٹ فیس بھی لگانی پڑتی ہے اس کوٹ فیس کے بھی آرڈر ہو جاتے ہیں کہ جو بھی کوٹ فیس لگائی تھی وہ بھی ڈیفینڈنٹ دے گا اتنی اماؤنٹ مین اماؤنٹ ہو گئی جو آپ نے لینی تھی ساتھ میں جو کوٹ فیس ہے جو آپ کا خرچہ آیا ہے حالانکہ یہ ہر کوٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کئی بار تو آرڈر ہو جاتے ہیں کہ with cost decree with cost مطلب جو بھی خرچے آیا ہیں جو کوٹ فیس وغیرہ ہے وہ بھی ملے گا آپ کو کئی بار کیا ہو جاتا ہے کوٹ کے دور آرڈر کیا جاتا ہے کہ decree without cost اس میں پھر یہ کوٹ فیس وغیرہ جو ادر ریلیف ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے صرف جو اماؤنٹ تھی آپ کی وہی ملے گی آپ کو ویسے زیادہ در کیا ہوتا ہے کہ with cost ہی ہوتا ہے تو وہ میں بتا رہا ہوں اگر with cost ہو decree تو پھر آپ کو کیا کیا ملتا ہے تو جو آپ نے اماؤنٹ مانگی تھی وہ ملے گی آپ کو کوٹ فیس آپ کو واپس ہوگی جی فینڈنٹ دے گا جی آپ کو اور جو اماؤنٹ تھی آپ کی جیسے دس لاکھ تھی یا بیس لاکھ تھی وہ with interest ملتی ہے زیادہ 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 کوٹ کیا کرتی ہیں کہ جو بینک بھی آج ہوتا ہے چھے کچھ کوٹ کیا کرتی ہیں کہ چھے پرسنٹ کے حساب سے آپ کو اماؤنٹ واپس کرنے کا آورٹر کرتی ہیں کچھ نو پرسنٹ کرنے کا آورٹر کرتی ہیں تو چھے سے نو پرسنٹ زیادہ تر ہوتا ہے اور کئی بار کچھ کوٹ جو ہیں وہ ادر ریلیف بھی آپ کو دے دیتی ہیں جیسے جو آپ کو وکیل کا خرچہ آیا ہے وہ لگا دیتی ہیں defendant کے اوپر یا اور جو کوئی حرجانہ وغیرہ آپ کو دو ہزار دس ہزار اس حساب سے کوٹ پر depend کرتا ہے آپ کو حرجانہ بھی کئی بار مل جاتا ہے اس میں تو کوٹ آرڈر کر دیتی ہے ڈکری کے اندر کہ آپ کی اماؤنٹ ملے with interest ملے اور آپ کی جو کوٹ فیس ہے وہ جتنا خرچہ ہے وہ بھی آپ کو defendant دیکھا جس کے خلاف آپ نے کیس لگایا ہے کہ یہ بار کچھ اور ریلیف بھی مل جاتے ہیں تو یہ اس طریقے سے recovery suit جو ہے وہ اس کی proceedings چلتی ہیں تو امید کرتا ہوں clear ہو گیا ہوگا بلکل simple شبدوں میں simple طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے میں نے اگر پھر بھی کوئی confusion رہ گئی تو کمنٹ ضرور کیجے گا ویڈیو اچھے لگی تو کمنٹ کیجے گا شیئر کر دیجے گا اور چینل سبسکرائب کر دیجے گا لائک بھی کیجے گا شکریہ دھنیا بات